ڈبل کونفرنس اور بلیو ہے کہ ہم ٹروفی لے کے آئیں گے ٹائم کام ہے اور واقعی ورلڈ کپ ہے اور کوشی ہی کریں گے فوکس بات ہے مین آپ کو ورلڈ کپ کے اوپری ہے انشاءاللہ کوشی ہی کریں گے آپ کو اچھی انٹینسٹی نظر آئی گے لیکن جب وعدہ وفا کرنے کا موقع آیا تو شائقین کرکٹ کو صرف دھوکہ ملا میگا ایونٹ سے قبل کون سے پلیئرز نے یاد آوے کیا تھے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں ڈی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کار کردگی کے لحاظ سے پاکستان کا بدترین ورلڈ کپ رہا قومی ٹیم نہ صرف پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہوئی بلکہ پہلی مرتبہ کوئی آئی سی سی کا ایونٹ کھیلنے والی امریکہ کی ٹیم سے شکست کا داغ بھی سہنا پڑا ورلڈ کپ میں بابر آزم ہو یا شاہین شاہ آفریدی محمد رزوان ہو یا فخر زمان کوئی بھی کھلاڑی پاکستان کی کشتی پار نہ لگا سکا لیکن میگا ایونٹ پر روانگی سے قبل یہی کھلاڑی بڑے بڑے دعوے کرتے نظر آ رہے تھے لیکن کپتان کا یہ ڈبل کانفیڈنس امریکہ پہنچ کر ہوا ہو گیا بابر آزم نے ورلڈ کپ کے چار میچز میں 122 رنز سکور کیے اور ان کا بہترین سکور 44 رنز رہا فاسٹ بولر حارس روف کے بھی ازائم کچھ ایسے ہی تھے ہارس روف کے بھی یہ دعوے کھوکلے ہی رہے حارس روف چار میچز میں سات وکٹے لے سکے امریکہ کے خلاف ہارس روف آخری اور کی آخری تین گیندوں پر 12 رنز کا دفاع بھی نہیں کر سکے تھے اور پاکستان وہ میچ سوپر اور پر ہار گیا تھا ورلڈ کپ روانگی سے قبل آزم خان نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنا ان کا حدف ہے جیسی ہماری ٹیم ہے ورلڈ کپ نہ جیتنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا آزم خان کو ورلڈ کپ کے ایک ہی میچ میں موقع ملا جس میں وہ صفر پر آؤٹ ہوئے یو اے ای کا کانٹریکٹ تھگرا کر ٹیم میں جگہ بنانے والے اسمان خان نے بھی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں موقع ملا تو اچھی کارکردگی دکھائیں گے اسمان خان نے ورلڈ کپ کے چار میچز میں صرف بیس رنز بنائے افتخار احمد نے میگا ایونٹ سے قبل اپنے بیان میں کہا تھا کہ ورلڈ کپ میں کسی ایک ٹیم پر فوکس نہیں ہر ٹیم اتنی ہی مضبوط ہے جتنی بھارت ان کے لیے سب سے اہم ورلڈ کپ جیتنا ہے افتخار احمد کا فوکس ورلڈ کپ پر تو رہا لیکن بیٹنگ پر بلکل نہیں رہا دو میچ میں انہیں موقع ملا جس میں وہ ناکام رہے اور صرف 23 رنز بنا سکے ورلڈ کپ کے یہ ٹیم میں کم بیک کرنے والے اماد وسیم بھی جیت کے دعوے کے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے لیکن حقیقت اس کے بلکل برعکس رہی بھارت کے خلاف میچ میں اماد وسیم کے انٹینٹ پر سوال اٹھے اس میچ میں اماد وسیم نے 23 گندوں پر 15 رنز بنائے اماد وسیم نے ورلڈ کپ کے تین میچس میں 19 رنز بنائے اور تین ہی وکٹیں حاصل کر سکے محمد عامر کا بھی ورلڈ کپ سے قبل ٹیم میں کم بیک ہوا تھا محمد عامر چار میچس میں سات وکٹیں حاصل کر سکے تاہم ورلڈ کپ میں پاکستان کے تمام بولرز میں محمد عامر کی ہی سب سے بہتر کار کردگی رہی تھی شاہین شاہ فریدی ورلڈ کپ کے چار میچس میں پانچ وکٹیں حاصل کر سکے خلاڑیوں کی طرح ورلڈ کپ سے قبل چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کے دعوے بھی کم نہ تھے محسن نقوی نے بھی اپنے کئی بیانات میں شائقین کو جیت کی امید دلائی یہاں تک کہ ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ وہ ورلڈ کپ کو صرف پاکستان آتا دیکھ رہے ہیں لیکن ورلڈ کپ کے بعد یہی چیئرمن ٹیم میں سرجری کی باتیں کرتے نظر آئے بھارت سے شکست کے بعد محسن نقوی کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم ہے ٹیم میں کیا چل رہا ہے ٹیم کو بڑی سرجری کی ضرورت ہے اور قوم بہت جلد وہ سرجری ہوتی دیکھے گی